اسلام علیکم تمام ویورز کو شاہ محمد کا سلام اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شو کا جو مین کونسٹ ہے وہ مونٹیویشنل ڈسکیشنز ہوتی ہیں اور ہم ایک پبلک کو اویرنس دیتے ہیں ایک روس دا ورلڈ اور آج کی جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ سلمان ریمانی صاحب ہیں جو کہ میوزک پروڈیسر ہیں اور ان کا جو کمپنی ہے وہ ایس آر سٹوڈیو کے نام سے آپ نے فیس بک پہ ان کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا پیج ہے آپ اس کو بھی لائک کر لیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ہمیں جوائن کر لیں یوٹیوب سے بھی جوائن کر سکتے ہیں فیس بک سے بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں دیکھ پر کم دونوں جگہ سے لائب ہیں اسلام علیکم سلیمان رحمانی صاحب کیسے میراج آپ کو اسلام علیکم شاہ صاحب اور الحمدللہ سب کی خیر حیرت آسین سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہم آج آپ سے فیس بک کی حوالت کے بات کریں گے جی جی thank you so much for having me on this show thank you اچھا سب اسٹارٹنگ اب لیتے ہیں کہ آپ نے جوہے یہ میوزک پروڈکشن پروڈکشن جو آپ ہیں تو آپ نے کب سٹارٹ کیا اور کس میں انسائل کیا آپ یہ شبہ جوائن کریں یہ ایکٹلی جب میں کینیڈا شفت ہوا تھا 2003 میں تو وہاں کی ایک سمجھنے کے روٹین ہے کہ what is your field so I was asked all the time what is your field and I مجھے obviously music تو میں کر رہا تھا لیکن مجھے field کا ذرا کتازہ نہیں تھا کہ I should say live musician ہو کیا ہوں لیکن I happen to enter into a music company جہاں مجھے opportunity ملی کہ I could learn this music production تو اس حوالے سے مجھے بہت اچھا exposure ملا اور سیکھنے ملا اس کے بعد میں میں اس چیز کو پرسیو کیا کہ I should start producing music اور میں music playing کی جانت سے میں جو ہے وہ further more اس طرف travel کر گیا جہاں recordings اور music production کی ساری technicalities تو 2003 میں جو ہے یہ میرا process شروع ورنڈنگ کا 3 3 3 اور جی جی تو تب سے لے کے اب تک 2020 ہے میں اسی کو پرسیو کر رہا ہوں اور music پہ ہی لے کے آپ you know exploring my journey جی 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 اچھا آپ اپنے clients اور contacts کس طرح بناتے ہیں تب way of procedure تھوڑا تو بتائیں گے اچھا music میں basically what happens کہ اگر آپ کے پاس ایک client ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو satisfy کیونکہ کوئی بھی client چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا میری نظر بڑے کرتے ہیں کہ اگر آپ کا تعلق بڑے گھر سے ان بڑے پروجیک لوگ آپ کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہوتے لیکن جو struggling artist ہوتا میری نظر میں وہ ایک چھوٹا art جو ایک بالکل جیسے عاطف اس لب اپنے زمانے میں وہ اپنی لگا کرتے تھے ایک زمانے میں پتے نہیں میری turn idea میں اسی تیرہ سے جو struggling artist میں کوشش کرتا ہوں ان کو help آپ نے میرے music channel YouTube کے و اور میرے دوسرے social میڈیا channel آپ نے کسی known fellow کو بہت کم دیکھا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ I would like to help this struggling artist اور کیا میں اسی دور سے خود دو در چک ہو ہیں کی struggles so I exactly know how to help them and how to help them achieve the goal at least I can be a helping hand to them you know I cannot be like a demanding person I charge you so so میرے لئے یہ ہے کہ referral based to ہے وہ میں بہت important so جب کوئی بھی آرٹس مجھے refer کر ہے I mean alhamdulillah alhamdulillah I have clients in US Canada and Australia Dubai or UK as well now I have slowly slowly build up that as well so alhamdulillah this is all referral based basically میں advertisement I don't do basically social media platforms these are the main aspects of advertisement these days جو کہ میں کر لیکن اس کے بعد جو قسمت بھی ہوتی تھوڑا بہت آپ کا کام بھی ہوتی لیکن obviously آپ کام کے لئے تو محنت کر نہیں ہے تو جب آپ اس کی presentation اور client کو satisfy کرتے ہیں تو audience بھی ایک حسطت satisfy ہے تو یہ سارے element مل کے جو ہے آپ ایک referral بنتے ہیں کہ yes he is well worth پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہمیں صرف اپنے یوت کو ان کو پلیٹ فارم دینی کی ضرورت ہے ان کو اپورجنیٹی مہیاں کرنی کی ضرورت ہے اگر ہم یہ کام اچھے انداز میں کر لیں تو میرے خیال سے وہ کافی آگے جا سکتے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اس انڈسٹری کو اگر ہم کہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو گورنمنٹ کا مجھے کہیں بھی انٹرسٹ نظر نہیں آتا چاہے وہ سینیماز ہو فلم ہو ڈراماز ہو پروڈکشن ہو آپ دیکھیں اگر ہم اپنے پروسی ملک کی بات کریں تو وہاں اس انڈسٹری کو درجہ دیا گیا ہے اور وہاں پر گورنمنٹ لیبر پہ بڑے 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 سٹوڈیوز ہیں وہاں پہ فلمیں بھی بنتی ہیں سیٹ بھی لگتے ہیں اور کافی ایک ایک وقت میں جو ہے وہ کتنی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے دو ہوگا وہ بھی ختم ہوگئے بند ہوگئے تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے شاہ صاحب اب یہ ہے کہ نوجوان کافی ٹیکنیکل ہوگئے ہمارے کنٹری میں آپ کو ہوم بیس ٹوڈیوز بہت زیادہ ملیں گے جس طرح امریکہ میں اور ورل وائید یہ چل رہا کیونکہ ملیں گے آتیف سید انجون صاحب جو ہیں وہ نیرولوجیسٹ ہیں ہمارے اچھے دوست ہیں کراچی میں ہیں اور اپنا ابھی بڑا انسٹیٹور چلا رہے ہیں وہ بھی ہمیں اپریشیائیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے میوزک کے حوالے سے اچھا ٹوپک رکھا ہے تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں پہ بہت سارے کھل گئے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ماشاءاللہ جو میں نے ہوم بیس ٹوڈیوز دیکھے وہ بہت کالیٹی کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر اور ریسرچ وائز یوٹیوز دوسرے چینل آپ کو پتا ہے جو موجود ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں پاس بہت بہت ہی سرٹن سٹوڈیوز جو ہم نے میں بھی زمانے میں شالمر رکارڈنگ سٹوڈیوز اور شاداب سٹوڈیوز میں آپ سے بات کرو 1988 جب میں پہلی بار سٹوڈیوز میں کذب رکھا دا تو میں جب وہاں گیا تو میں بسیقل سریف observe کرنے گیا تھا کہ ہاں سٹوڈیوز کرتے ہیں اور اس وقت ہے کہ جس تیرہ زمانے میں موسیق کی ہماری جو زمانے میں تھوڑا سا کمپیکٹ ہو گیا اب ہمارے یہاں پہ جو نئے ایکپیپمنٹ آگئے ہیں اور انٹر فیسز انٹر فیسز ایس 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 تکنالوجی تو اس وقت محول ہے گورمنٹ کوئی بھی سٹیول آئی نہیں تو جب ہماری آج دیکھیں جیسے بارش ہوئی تو سڑکو کا کیا حال تھا تو آپ موسیق کو چھوڑی رہیں کہ موسیق is the last thing to be worried about نگر نوجوان اس بارے میں worried ہو رہے ہیں تو میرے خیال سے بہت اچھی چیز ہے دیکھیں کوئی نہ کی چیز کو آپ نے کر نی ہے نا تو انترین یورسل سیتیس فائی ڈیزائر میوزک ایسی ڈیزائر ہے کہ موسیق آپ سے بہت کچھ مانگتی ہے اور آپ کو میوزک کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے بہت کچھ ہر آرٹس آپ سے بہت کچھ مانتا ہے آپ کا وقت مانتا ہے آپ کی فیملی کا ٹائم مانتا ہے آپ سے کفی چیزیں مانتا ہے جو آپ کو دینی پڑتی ہے اسی لئے جو سکتے ہیں جیسے آپ کرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پریکٹیس بہت ضروری ہے اور میوزک تو ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے اس کو دماغ سے بھی آپ نے کام لینا ہے پلو پریکٹیکل بھی آپ نے کرنا تو بہت ساری چیز انوال ہے موسیق اندر سب سے پہلے تو ایک چیز ہوتی ہے اگر آپ playing کی بات کرتے جس to play something it's more spiritual than technical music is more spiritual میں کوئی بھی گانا جب میں کمپوز کوئی بھی اس کا میوزک بنا رہا ہوں اس کی فیل نہیں آتی تو میں نہیں کر سکتا یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چار پانٹ بے تک بیٹھا ہوتا اور مجھے فیل ہی نہیں آرہی جب تک وہ فیل نہیں آتی وہ ایک ہمیں محسوس نہیں ہوتا وہ تو میں نہیں کر سکتا وہ تو اس لیے جو ہے music کے اندر ایک فیل بہت important چیز ہے کیونکہ اگر مجھے فیل آئے گی تو آوڈینس کو ضرور اس کے اندر فیل آئے گی مجھے مجھے بہت عام کرتے ہیں لیکن کہیں پہی ہمیں لگتا ہے کہ سنگر کے اندر اس سنگر مجھے کمپوزر کا بھی ہوتا ہے آپ سنگر کا ایڈیشن ہوتا ہے اس کے اندر اور ایس ایس م مجھو Airlie سپیچوالیتی سب چاہا کے آپ کو کچھ اچیو ہوتا ہے جب آپ privat اگر مجھے پہلی سورت میں سننا اچھا لگتا ہے تو میں کہتا سننا چاہتا ہے کہ اس میں روح نظر آتی تو آدمی سے سنتا ہے کبھی کبھی کوئی ایک لڑکی صرف تانپورے پہ صرف ساچھ ہیڑ رہی ہوتی ہے اور وہ اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی پورا گانا نکل جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتا تو ہمیں اس چیز کو سننے کی بہت ہے اس کے لئے ہمارا کلاسیکل میوزک is very important یعنی جہاں آپ نے کلاسیکل میوزک کو steady کیا you will slowly slowly gradually build the spirituality within you اور آپ خود دیکھیں گے within a year or two تو یہ میں مزیشن سے سپیشلی اڈریس کروں کہ اگر آپ خود اس چیز کو observe کریں گے کہ slowly slowly جو آپ کو اس پی بیلد کرتے ہیں you will be start feeling it کہیں کہ جگہ پہ آپ کے آنکھوں سے آنکھوں نہیں کلا کھو گاتے گا چیزیں that's your feeling music touches your feels لیکن پاکستان میں بھی سر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کافی improvement آرہی ہے جس طرح سے مال بن رہے ہیں اپنا سینیماز بھی اس کے اندر سے ہیں تو ایک انڈسٹری کی طرف ہم جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ بہت اچھی بہت اچھی فیلڈ ہے کوک سٹوڈیوز نیس کیفے بیسمنٹ i mean amazing job بہت amazing job کر رہے ہیں یعنی ایک نئی چیز لائیں i mean وہی چیز ہے وہی سٹوڈیو ہوتا ہے وہی سٹوڈیو فیل ہوتی ہے لیکن نیا آرٹس نیا ہوتا ہے music نیا ہوتا ہے that's what gives us the change میں بھی لاسٹ عبدہ پرمین کا سن رہا تھا عبدہ پرمین نے خود سے ایک چینل start کیا ہے جس پر وہ اپنا ہی music کرتی ہے وہ traditional music سے اب وہ guitarz اور drums پہ آگئے ہیں تو اب مجھے بتائیں عبدہ پرمین mashallah legend ہماری country کے ہے یعنی اتنا بڑا نام تو میری نظر میں تو اگر انہوں نے change اقتیار کیا ہے تو کچھ سوچ کی کیا ہوگا کیا کیونکہ میں نے ان کو میشہ جب بھی سنایا وہ tabla اور لیکن اب انہوں نے ایک نیا trend شروع کیا ساتھ ساتھ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ناپا بھی ہے national academy of arts میں اس کا پہلا student ہوں جب وہ start ہوا پروریز مشر صاحب اس کا inspiration کیا تھا تو i am the part of the student of academy اور میں نے بھی شو بھی سے بڑا گیرہ تعلوم پھر آیا ہے میں نے بھی around 60-70 place کیے commercial کیے production بھی کیے میں نے تو اس حوالے میں جھوڑا معلومات ہے کہ music جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ روح کی غزہ تو اس حوالے سے کیا کہنا سر وہی میں نے آپ سے کھوڑی جو پہلے لکھا کہ it's spiritual روح کی غزہ اسی لکھا آگے کیونکہ جب آپ اس کو ایک spirituality level پہ لے تب جا کے آپ کو سمجھ آتی what music is اب مجھ سے کوئی میں against نہیں ہو مجھ سے بہت سارے rap singers ناراض ہیں لیکن rap میرا music نہیں ہے میں نہیں کرتا ہو مجھے ballad music اور تھوڑا سا alternative rock ہو گیا جو سننے کو pleasurable لگتا ہے وہ مجھے زیادہ hit کرتا ہے تو کافی مجھ سے youngsters ناراض گیتے ہیں سر آپ ہمارا music تو نہیں کرتے ہیں آپ منع کریں لیکن مجھے اس کے اندر اپنی جو ایک کہتے نا craving حسوس ہونا وہ نہیں ہوتی اس music کے اندر میں نہیں کرتا میں ہمارے ملک جو نوجوان اساسا جسٹن ویور آم وزر کہہ لیں ماشاءاللہ amazing artist بہت زبردست میں نے اس کے ساتھ airway پر پر فارم لی کی ایک بہت موسیقی 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 بہت زبردست موسیقی 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 لیکن وہ کچھ نہیں بجاتے بس وہ کہتے میں یہ بجاؤ موسیقی میں اس کی قدر کرتا لیکن وہ میرے ٹائپ کا موسیقی 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 اسے کسی دل آداری نہیں چاہیے اس جس کہ کسی آرٹس کا گانا پسند نہیں کرتے موسیقی یہ جو ہماری یوتھ ہے وہ سیکھنا چاہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا فیوچر کتنا برائٹ ہو سکتا ہے اور پھر اس میں کیا کیا پرولمز آ سکتے ہیں ہرڈلز آ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کا فیلئر نہیں ہوتا تو وہ کامیابی کی زمانت نہیں بن سکتا میرا یہ اتنا ایک مشاہدہ ہے کہ ہر ناکامی کے بات آپ کو کوئی کامیابی کے دلیل ملتی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے لیکن لوگ ہمت آ جاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں ہماری قسمت قراب تھی ہم کر نہیں سکے تو ان کو کیا مشہورہ ہماری یوتھ کا فیوچر کیا سمجھتے ہیں میوزک انڈسٹری میں آگر وہ آنا چاہے تو شاہ ست دیکھیں میوزک انڈسٹری میں آنے سے پہلے ایک ہی سوچ لیں کہ آپ نے دھکے کھانے میں جہاں آج بیٹھا ہوں نا تو یہ میں سوچ سکتے ہیں کہ میں نے دھکے کھانے دھکے کھانے دھکے کھانے دھکے کھانے ہوں ایک ہزار ڈالر کا گٹار ہے اور آپ پچاس مائل کر کے جاتے ہیں اور آپ کو صرف سو ڈالر ملتے ہیں پوری رات بجانے کے کیا یہ آپ کے ساتھ انساف ہے ہے کہ آپ نے کو یہ موزک کو کر روک کر رہا ہے کہ آپ کو دھکے کھانے دھکے کھانے دھکے فراہے ہزار ڈالر کا موزک انڈسٹری میں پہلے لاء اور آج کی طریق میں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں تو یہ سب نہیں تھا ہمیں تو لوگوں کے پیچھے جانا پڑتے تھے کہ جی ہمیں گانا بجانے دیتے ہیں رابن جان صاحب ازر بھائی صاحب ہم ان کو سنے جائے کرتے تھے کہ شاید ہمیں چانس مل جائے ان کے شو میں کلے کر لیں گا نا ہم ان سے سیکھتے تھے ماشاءاللہ اس دمانے میں بھی تو کہتا ہے کہ مطلب ہے کہ آج کل تو آپ کے بس اپنا یوٹیوب چینل ہے انسٹاگرام ہے فیس بوک ان یو آر فری تو شوکیس کے اور سٹب ہر کوئی آکے لائیو اپنا گیٹار بجاتے بھی اس کا ہے آپ کے سلام کنی صاحبی ہمیں شائد علیجی صاحب نے جویں کیا ہمارے کو سٹ ہوتے ہیں ججل سلام علیجی صاحب علیجی صاحب خلی سیح اللہ حافظ ہے جی شاہ صاحب سلیمن صاحب ہمارا آج کا جو youth ہے جو student ہے وہ ہی چاہتا ہے کہ بس آنند فانند ہم چیز سیکھ جائیں اور بس لوگ ہمیں فالو کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک ہے نا پرابلم ہمارے society کے اندر کیا کہیں گے اس کے مطلق آپ مجھے گانا کرنا تو میں ہمیشہ پہلے کہتا ہوں کہ آپ کو وٹس اپ پہ مجھے گانا دے گی صرف گا کے صرف ہوا میں گاں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی کیونکہ ہمارے یہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ جو کمپیوٹر ہے نا وہ اس کے اندر دو پینے ڈال کی جو ہے نا وہ آپ کو جس کی ٹرے کھولیں گے اس نے دو پینے ڈال نکلے گی آپ اس کو پانی میں بلک پییں گے اور آپ گانا گا سکتے ہیں دیکھے نا تو لرننگ دیکھیں لرننگ کے بینا گانا اور اندی کے ٹکنالوجی آپ کو سپورٹ کرتی ہے لیکن جب آپ فرس پرے ہٹ ہو جاتے ہیں اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اگر آپ مجھ سے کہیں گے کچھ چیز آپ مجھے سنائیں اور میں آپ کے سامنے جو گا رہا ہوں میں آپ کو سنانا پاہوں تو آپ کہیں گے یار یہ تو سمجھ نہیں آیا اس وقت تو اتنا اچھا لگ رہا تھا جب ان کا ہو گانا میں نے سنا تھا تو کہنا کا مطلب یہ کہ لرننگ کی طرف میں اپنی یوٹ سے کہوں گا کہ ضر دیکھنے ج Smack جائے قوی بھی چیز کو دیکھ کریں دیکھ کریں دیکھ کریں ٹک کریں ڈیک کرتے رہیں جی خدانہ آپ کو ضرور ملے گا کچھ نہیں ملے گا تو ایک آدماتی ضرور مل جائے دیکھنے جا کی پاند لرننگ یہ چیز بہت امپورٹن ہے تکنالوجی پہ بھی آپ بھروسہ کریں لیکن یہ ہے کہ لرننگ کو ناک сюжتی ہے جب آپ کو دیکھیں تو آپ کو میری کی زادہỡ دیں مام لوگ یوٹیوب پر دیکھیں گوگل پر دیکھ کے بولتے ہیں ہمیں تو سب کچھ آ گیا ہے اس اس بارے میں سلمان صاحب آپ کیا بولیں گے جب جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ مجھے سب آ گیا ہے تو اسے کچھ نہیں آتا یہ کچھ ٹرمن آتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کو سب آئی نہیں سکتا ٹکنالوجی کے بار بیٹھنے میں آج کل آج کل ایک سلمان صاحب میں ہونڈ پہنٹ کنپینئنی beşی کو دیکھے اس کاWelcome اب پہنٹ اکٹریا ہے ہونڈ پہازہ کو شکن pea تک کے کیونکہ سجانے Derek he, Okey to Av Barry like Once ہم ہو، اس ہوتا کھی اس کے کے لئے مرؤік عملات کے لئے ہیں کہ اس کاکس کریس ہیں ٹھیک ہے کہ ان کی ڈیک ٹھیک ہے democrats شکن ä greatness ہونڈ Foi اللہ دیکھ اہل اللہ ق統 اللہ پر شکنے اپنے تábسگریا ہے میرے تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اس 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 قسم کے لوگوں کے لیے آپ پیکن جو جو ایک دم سے پیرا شوٹ پہن کراتے ہیں پیرا شوٹ سے آ جاتے ہیں دیکھیں میں ایک چیز کہوں گا کہ میرے بھی کچھ اچھے دوستے ہیں جو کام کرتے ہیں اور ان کی پوسٹ میں دیکھتا ہوں جی میرے دس ملین بھی ہو گئے پچاس ملین بھی ہو گئے دیکھیں بیو میرے گیرے پیاروں کو راپتہ منتقہ ہو گیا گیا ۔ میرے گیرے پر لائٹ نہیں گیا ۔ ہمارے یہاں بھی لائٹ جا چکی ہے اور پورے کراچی میں 300 خلف تھیجہ گیا آج میں نے تھی افتیج کرنا آپ کو لائٹ نہیں ہوگا شاہ صاحب سے بیٹھتے ہیں لوگ بولے بیوٹی پارل کھولے شاہ صاحب نے آپ اپنے گھر میں بیوٹی پارل سے سیٹ کراتاں کے رکھتے ہیں شاہ صاحب آپ کے بھی کمال ہیں کمال ہے یا آپ کو بھی کمال ہے جا سب آج کی بارش نے تو ایک قسم کا ایک نیا ایک نئی چیز اور پیدا کر دی ہے لیکن ان کے لیے جو یہ سمجھیں جن کے ڈپارٹمنٹ آگر آپ نے خود آپ نے اپنی پوسٹ کے پر بھی خود لگائی ہوئی ایک چیز جس کا گاڑیاں تیار رہی ہیں ہم نے انسانوں کو تو سویمپول نے تیارتے ہوئے دیکھا ہے آج گاڑیاں کس طریقے سے تیاری ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب فلڈ آتا ہے سہلاب آتا ہے اور پانی کا اتنا زور ہوتا ہے کہ گاڑیاں جس طرح ٹوکیو میں جاپان میں آیا تھا سوناوی جس طریقے گاڑیاں ہوا میں اچھلی تیار رہی تھی تمام چیز ہوئی تھی یہ کراچی میں اس طریقے کا سہلاب آنا ک کراچی میں اس طریقے سے آپ کا رین وارٹر فلڈنگ سسٹم نہ ہونا یہ تمام چیزیں ایک ختم کی الارمنگ ہے اور اس کے ویدر اپ ڈیٹس والوں نے میں ڈیپارٹمنٹ والوں نے یہ تمام چیزیں بہت پہلے ہی اپ ڈیٹ کر دی تھیں بھائی یہ یہ سپیل آئے گا انہوں نے فردر بھی کہہ دیئے فردر اس پیل آئے گا ہر چیز بتانے کے باوجود بھی کام نہیں کر پاتے لیکن اگر میں ان کے ان کے اپنے گھر میں دیکھوں ان کے اپنے گھر دیکھیں شاہ صاحب تو ان کے گھر میں کہیں پانی نہیں کھڑ ہوتا اگر آپ نکاسی کے وزیر کی بات کر لیں لیکن لیکن ان کے مح میک میں میک میں کی بات کریں تو بلکل پانی پانی ہے تو میں ہی سمجھ میں نہیں آتا یا تو یہ اپنے گھر کو بھی اس سسٹم کے تحت بنائیں جہاں پہ ان کے گھر میں بھی آئے پانی جب یہ تکلیف ہو تو گزریں گے شاہ صاحب اس دفعہ لوگ اس عزیت کا شکار ہیں جس طریقے سے گھٹر کا پانی گھروں میں آیا ہے جس طریقے سے الیکٹرونک چیزیں خراب ہوئی ہیں جس طریقے سے گھر برباد ہوئے کارپٹ تمام کپڑے چھوٹ کے کس طریقے سے خراب ہوئے ہیں یہ اس کس کا ذمہ مددار کون ہے یہ جاتا ہے سارے سیوریج کا نظام صحیح ہو جائے روڈ کا نظام صحیح ہو جائے آج میں دیکھ رہا تھا کہ مین روڈ پہ جو ہے وہ آپ ایک علاقہ نہیں آلموس میں کہوں گا کہ ایٹی پوشنٹ آف دا کراچی جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کا ایک تو پریشانی تو اپنی جگہ لیکن جو کا مالی نقصان ہو رہا ہے اور جو ٹائم کلنگ ہو رہی ہے اس کا کون دمہ دار ہے اب لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں گھروں میں کارپیٹ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ چیزیں فرنیچر آپ کا ہوم اپلائنسیں جو بھی ہے وہ ڈیمیجز ہو گئے لائٹ ویسے لوگوں کو نہیں ہے تو ملکہ حکومت آگر چاہا کیا رہی ہے شاہ صاحب آئیے آپ دیکھیں یہ تو کراچی کی کراچی میں سپیل ہوا اس کی یہ صورتحال ہوئی ہے اگر یہ سپیل انٹیئر سیند میں ہو جائے تو وہاں پہ دیکھیں کچھ بیسک سہولتے بھی نہیں ہیں کہ کس طریقے سے جائیں گے کہاں پہ جائیں گے دیکھیں کراچی میں کبھی کوئی نظام ہی نہیں رہا ہے ملکل کراچی کا نظام بہت اچھی ہے میں ڈپارٹمنٹ والے اور وزارت سائنس والے بہت اچھی پیشن کو ہی کر رہے ہیں اور تمام کیلکلیٹڈ بات کرتے ہیں سب کام کی بات کرتے ہیں تمام چیزیں بڑی ضبادست بات ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود انتظامیہ شاہ صاحب انتظامیہ کا یہ یہ جان ہوتا ہے انتظامیہ کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک دن بارش ہوگی دو دن بارش ہوگی اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے آپ بلکل صحیح ہے یہ بات بلکل نہیں ہے شاہ صاحب بارش ایک دن ہو نہیں دو دن ہو نہیں ہے اس کے بعد لوگوں نے بھول جائے لیکن جو اس کا افیکٹڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ تمام گھروں میں پانی آیا ہوتا ہے وہ تو عرصوں تک یاد رکھ کے انڈرگراؤنڈ پانی میں پانی مکس ہو جاتا ہے آپ گھڑھر کا پانی مکس ہو جائے کسی کا پانی آجا اس کو دوبارہ سفائی تو آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنا بڑن آجاتا ہے تو یہ انتظامیہ انتظامیہ کو سب پتہ ہوتا ہے انتظامیہ بولتی ہے یار چلو یہ کراچی والے برداشت کر لیں گے ان کو کرنے دو صرف رین کوٹ پہن کے میں نے دیکھا بہت سارے لوگ رین کوٹ پہن کے بھی ہے سڑکوں پہ آئے لیکن ان سڑکوں پہ نہیں گئے جہاں پہ تلاب کی سورتیالتی ان سڑکوں پہ گئے ہیں جہاں پہ پانی پانی صحیح طریقے سے چل رہا تھا تو ان کو بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پی ٹی وی کا دور نہیں ہے بھائی ہر بندے کے ہر 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 انسان کے ہر شخص کے پاس ایک ٹیلپون موجود ہے آپ کا سمارٹ فون اویلیبل ہے جس سے وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہے شیئر کر رہا ہے اپنے گروف پہ اور وہ اور وہ آٹوماتیکلی چیزیں ہائی لائٹس ہو رہی ہیں تو ان کو یہ ہی نہیں پتا یہ یہ تمام چیزیں بہت حد تک دیکھیں آپ آپ کس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب کس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنے پرگرام کے درو یار آپ کو پتا ہے پہلے سے کیا ان کو نہیں پتا کہ سال میں کراچی میں بارش مونسون کا ٹائم کب ہوتا ہے کراچی میں مونسون کا ٹائم پہ ان کو فشنگ بن کر دیتے ہیں آپ کے موسم گرمہ تاتیلات کر دیتے ہیں پورا سائنس بنی ہوئی ان کی پورا ایک روٹین بناوا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ مونسون کے ٹائم میں کم بارش ہوگی زیادہ بارش ہوگی ہمیں پیپیر رہنا چاہیے تیار رہنا چاہیے جو تیاری شانسہ بھی کیا کرتے ہیں یہ تیاری یہ میرے خواہد ہے تیاری اپنی شاپنگ کے بارے میں کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے لانگ بوٹ بیرز تیار کر کر رکھو جیسی بارش ہوگی ہم نے ہم نے جانا ہے دیکھیں ان کے پاس پمپس ہیں پمپس بھی تو وہ ہو جاتے ہیں ناکار ہو جاتے ہیں یہ ماشاءاللہ آم فورسز کی مدد لیتے ہیں اگر آپ نے آج بھی روٹ کے پر دیکھے ہوگا تو آم فورسز والوں نے کافی لوگوں کی مدد کی پہلے بھی جو سیکنڈز پہلے ہو تو اس میں بھی کافی مدد کی تھی آج بھی لوگوں بھی بہت مدد کی ہے ان کے پاس اپنے چیزیں تو ہوتی نہیں ہے پمپس نہیں ہوتے پانی نکالنے کے لیے کہ آپ کو پمپ کو آپ کو کریں پمپ پمپنگ کریں وارٹر کی تاکہ لوگوں کے لیے رستہ نکالیں اب وہ کھڑے وہ نے اللہ تعالی کی مدد کا انتظار کر اللہ تعالی کی طرح سے دھوپ آئے گی دھوپ آئے گا تو پانی سکے گا کہا صاحب اس طریقے سے تو نہیں ہوگا زیادہ بارش ہوگا زیادہ پانی آگیا اب کس طریقے سے کام ہوگا اب وہ سوچ رہے ہیں جیسے جیسے وارٹر کا لیول سیسٹم کے ڈاؤن ہوگا ویسے پانی آٹوماتکلی چلنا شروع ہو جائے گا اب یہ لوگ دعا کرتے گھر میں بیٹھ کے اللہ ہم یہ بارش کم کر دے تاکہ ہمارے پر سے بھی بوجھڑ جائے جا تو لوکل گورنمنٹ کی بات لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ بھی شاہ صاحب یہ اگست میرے خیال سے ان کا آخری مہینہ ہے اس کے بعد سے ان کا بھی ٹائم ہو گیا پورا اب نئے الیکشنز ہوں گے نئے اس کے پر پورے ازلا بنیں گے نئے نئی بانڈیز بنیں گی اور اپنے طریقے سے لوگ آئیں گے دیکھیں ہر کوئی یہاں پر اپنے اپنے بھی آتا ہے کوئی ہمارے آپ اگر ہمارے آپ کے لئے آتا تو شاہ صاحب اصولوں پر کام کرتا اصولوں پر کام کرے گا تو پھر شاہ صاحب کامیابی ملے گی ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہم تو انتظار کرتے رہتے ہیں ہم تو انتظار کرتے رہتے ہیں بھائی ہمارے عراقے میں کام ہو ہمارے پار ٹیکس لینے کے لئے آیا تھے پانی کا بل آیا تھا ہمارے پر کنزمنسی کا بل آیا تھا لیکن جب ہمارے پر آفت ناغھانی آتی ہے جب ہمارے گھروں میں پانی آتا ہے جب ہمارے ہوم اپلائنسز خراب ہوتی ہیں جب ہمارے گھر کا فنڈیشر خراب ہوتا ہے جب ہمارے گھر میں واتر ٹینکس کے اندر پانی پانی کا لیول برابر رہتا ہے اور پانی پانی مکس ہوتا ہے تو شاہ صاحب اس ٹائم پر یہ فنڈ کیوں نہیں دیا کرتے ہیں فنڈ کدھر جاتا ہے ان کا گھر سا اگر آگ گجرنالے کی بات کرے گجرنالے کا فنڈ آ گیا تھا تو ان انٹرنیشنل بینک کے درس ہم نے تمام چیزوں کو کلیا ہے پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ بارشوں میں کرنٹ لگنے سے کافی علاقاتیں لگنے سے ہوئیں جبکہ ایٹی پوزیونڈ علاقوں میں لائٹ ہی نہیں تھی اگر یہ پورے کراچی میں لائٹس ہوتی تو یہ اور نقصانہ زیادہ ہو جاتا ہوتی ہو شاہد انہوں نے اسی وجہ سے کیونکہ ان کا سسٹم کلیپس کر گیا تو یہ لائٹ آف کر دیتے ہیں تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو لیکن ساتھ ساتھ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اورنگی ٹاؤن میں بھی جو ہے وہ سیوریج میں جو ہے وہ ایک بائیک والا گر گیا ہے اس کے علاقت ہو گئی آہ کورنگی میں میں نے آج کی نیوز دیکھی تو ایک بچی گٹر کے آہ نالے میں بے گئی آہ اس کی علاقت ہو گئی تو آہ آپ روڈز تبھی اگر حال دیکھیں تو جگہ جگہ روڈز میں گھڑے پڑے ہوئے ہیں اور تاریش و فجار سے وہ روڈ پورے بیڑھ گئے ہیں تو ایسے تو بہت سارے نقصانات ہوئے ہوں گے تو یہ بجائے ہم اچھائی کی طرف بہتری کی طرف ہمارا انفرنس فریکچر جو ہے وہ بہتر ہونے کی طرف ہم ریورس گیر کی طرف ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ میں میں یہ میں سمجھنے سے خاصل ہوں کہ ہم لوگ ہر دفعہ کی بات کرتے ہیں نئے الیکشن کی بات آتی ہے ہر دفعہ نئے بائید کرتے ہیں ہم روڈ بنا دیں گے بلکل بنا دیتے ہیں روڈ یہ بنا دیں گے بلکل کر دیتے ہیں لیکن وہ روڈ ایک بارج بھی سہن نہیں پاتی ہے ایک پانی کا اگر وہاں سے leakage جو اگر پانی کی نیچے لائن گزری پانی کی لائن پھڑیا تو وہ روڈ وہ پانی کے پانی کے leakage بھی سہن نہیں پاتی گے جاتی ہے اب ان کو تو یہ یہ لانگ لاشنگ کام ہی نہیں کر پاتے ہیں پیسے لانگ لاشنگ کام سے زیادہ لگا دیتے ہیں میرے حساب سے اگر ہم بات سے لگا دیا کرتے ہیں کہ آپ کے کئی محلوں کی روڈے بن جائے لیکن وہ وہ روڈ بھی ایک بارش نہیں سہپ آتی آپ کے ایک وارٹر وارٹر پانی کی لائن میں خراب ہو جائے لیک ہو جائے اس کو نہیں سہپ آتی روڈے آپ کا تمام چیزوں کو یہ شاہ صاحب میں نے بتا تو دیا کہ تمام کے تمام لوگوں کو اپنے لیے آتے ہیں یہ عوام کے لیے نہیں آتے اگر عوام کے لیے آتے تو یہ آپ کوویڈ نائنٹین کو بھی ان کے لیے بہت زیادہ سبق لینے والی چیز سبق مل جاتا ہے ان کو اچھا طریقے سے تمام چیزوں کے حوالے سے کام کر لیتے ہیں جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب اپنے مفاقی کے لیے آتے ہیں کہ ہم آئیں گے ہم اتنے پیسے خرچ کر کر آئے ہیں ہم نے ہم نے یہ کیا ہے اس کو ٹھیکے کرا دو اس کو ٹھیکے کرا دو یہ کرا دو وہ کرا دو ادھر آپ ہی ہوتا ہے کتنا کام آپ کے ظلے میں باغ لگانے کا ہوا ہے ادھر کیا گین بیل لگا دی وہ لگا دی اور اس کے منٹین کی در ہوا ہے پیسے تو لگا دیا آپ نے ایک ایک ایڈوائز دس دس لاکھ روپے کی بھی ہوتی ہے ایک ایک ایڈوائز دس سے بھی دس لاکھ روپے اب کتنی ساری ایڈوائزیں جاری ہوگا کڑو روپے چلے گیا اب کون دیکھے مٹی کانگی کون سا پودا لگا کون سا پودا نہیں لگا تو میں یہ سوچتا ہوں یہ سارے کے سارے لوگ نا آپ ابھی بات کیا آپ نے وہاں پہ گٹر میں آدمی گر گیا بچی بچی کا انتخال ہو گیا تمام چیزیں اب یہ چھوٹے چھوٹے کامشات گٹر کا ڈھکن بھی اگر یہ نہیں لگا سکتے تو میں بولتا ہوں آپ کرپشن تو کر رہو بھائی کرپشن تو کر لوگ انسانوں کی جانوں پہ بھی تو خیال کر لوگ اگر آپ کے علاقے میں تمام یہ لوپولز ہیں جس کے انہوں جھکن لگنے والے جسے انسانوں کی جان بچ سکتی بچا لیں اگر کے الیکٹرک نے سوچا کہ یار میں پورا شٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں اس سے انسانی جان بچ جائے گی تو پھر شاہ صاحب میں اس سوچ کو تو ان کو صحیح سمجھتا ہوں چلو چلو ٹھیک ہے انہوں نے اس چیز کو ایکسپ کیا ہے انہوں نے کہ ہمارا سسٹم اس کےپیبل نہیں ہے کہ ایک باری سے ختم ہویا اور لوگ بھی نہیں سمجھتے شاہ صاحب پھر بھی پول پہ ہاتھ لگا کے کھڑو جاتے ہیں اور کبھی کبھار تارے بھی کھوٹ کے گر جاتے ہیں دونوں چکر ہوتے ہیں ہمارے لوگ بھی شاہ صاحب گرم گیلا پول ہے اس کے پر سٹریٹ لائٹ کا بٹن لگاوا ہے تو بٹن کھولنے کے لیے چلے جاتے ہیں گیلے کمانڈو بن کے چلے جاتے ہیں ہم کمانڈو چلے جائیں وہ لوگ بھی نہیں خیال کرتے اور کسی والے بھی شاہ صاحب ان کو اپنے سسٹم کے بارے پتا ہے کہ میرا سسٹم ہے اگر آپ جو لائپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے میرے اس پر ریم خراب ہے یا میرے آرڈلس خراب ہے تو آپ کو پتا ہوتی ہے یا کتنا لوڈ لے گا یا کتنا لوڈ یہ نہیں لے گا یا پھر آپ جو انٹرنیٹ کی ڈیوائز استعمال کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوتا کہ اتنے جیوی تھے اتنے جیوی میرے رہے گیا اب مجھے کس حساب سے چلنا ہے ان کو بھی اپنے تمام سسٹم مینجمنٹ کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا اگر انہوں نے یہ سوچ کے بند کیا کہ انسانوں کی جانے بچ جائیں گی لیکن لوگوں کی تکلیفات اپنی جگہ پہ پینے کا پانی کا مسئلہ بہت جگہ ہو چکا ہے پمپنگ اسٹیشن نہیں چل پاتے پمپنگ اسٹیشن چل بھی جاتے ہیں تو پانی کا لیول برابر ہو کے پانی چلا جاتا ہے بارش کا اور گدہ پانی چلا جاتا ہے تو وہ نہ پینے خابل ہوتا ہے نہ کپڑے دونے خابل ہوتا ہے نہ برطن دونے خابل ہوتا ہے یہ تمام دیکھیں یہ شکایتیں جو شاہ ساتھ دو ہزار بیس میں نہیں آئی ہے یہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ ساری شکایت دو ہزار بیس میں ہم کر رہے ہیں تو یہ ہم بچ پنس سنا کرتے تھے شاہ ساتھ آگئی آپ کے پاس میں ماشاءاللہ جی بلکل لوگوں کی مشکلات میں جو ہے وہ روز بار روز اضافہ ہو رہا ہے بجائے اس میں کمی آنے کے ابھی پانی کا اتنا بڑا ایشو ہوا ہوا کراچی میں لوگ ہمیں میسیجز کر رہے ہیں اور کہیں کہیں سمیں تو یہ کہا جا رہا ہے بلکہ آپ کو میں ایک بات پتہ نہیں لوگوں کو پتہ ہونا ہو زیادہ تر کراچی کے اندر جو پانی کی جو لائن ہے وہ گٹر لائن کے ساتھ جا رہی ہے آپ جو سمجھ لیں کہ میں نے آج خود جا کے دیکھا کہ لوگوں ہیں جہاں پانی نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے وارٹ وارڈ والوں کو بلوائے ہوا تھا جب وہ پتہ ہی کر رہے تھے تو یقین جانی ہے کہ ایک فیٹ کے فاصلے سے جو ہے وہ گٹر لائن جا رہی ہے اور ایک فیٹ کے فاصلے پہ جو ہے وہ پانی کی لائن جا رہی ہے اس کو میں کہوں گا تعلیم کا فقدان پرچی والے پرچی والے لوگ آیا تھے پیسے دے کے یا جوب کرنے کے لئے آتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ اگر ان کے اپنے گھر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک طرف سے گٹر کی لائن گزار رہا تو ایک طرف سے پانی کی لائن آ رہی ہوتی ہے اپنے گھر میں کبھی بھی شاہد صاحب یہ ایک جگہ سے پانی کی لائن گھر میں نہیں گزار کرتے کبھی بھی ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ان کو احساس نہیں ہے یہ کیا کام کر رہے ہیں دیکھیں ان کو ان کو سب پتا ہوتا ہے ان کو یہ سب پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا پائپ ڈالا ہے کس طریقے اور یہ کتنے یہ ایک سال برداشت کرے گا یہ پرچیز ہی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یار ہمیں صرف چھے مہینے والا پائپ چاہیے ہمیں وہ چیزہ دو جو صرف تین مہینے تک چلے ہمیں زیادہ دیر پاک والا کام ہے ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس لوگ اماندار خسم کے لوگ آئے نہیں ہیں اماندار خسم کے لوگ آئے ہوتے ہیں نا آج کراچی شاہزہ بہت آگے چلا گیا دوبائی کتنا آگے چلا گیا آپ تھائیلینڈ کی مثال دے لیں آپ ملیشیا کو دیکھ لو سنگاپور میں دیکھ لو ہر وہ بارشیں رہتی ہیں ملیشیا میں دیکھیں ہر وہ بارش ہے آئیلینڈ میں بارش ہیں ٹھیک ہے نا کہاں پہ پانی نظر آتا ہے کبھی سنا ہے آپ نے وہ ڈوب جب بہت زیادہ خطرناک سلاب آجا جب پتہ لگتے ہیں سلاب آگے آپ پھر پلٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے نا اس سے پہلے کبھی آپ نے ملیشیا کا سنا ہے سنگاپور کا بھی سنا ہے وہاں پہ روز بارش ہوتی ہے میں سب سے کہوں گا ویدر فور کا سب سے سیل فون پہ لگا لیں سب پتہ چلے جائے کب کب بارش ہونے والی ہے آجا ضائف صاحب یہ وارٹر ان سیوریج بورڈ کو ملیب یہ کون بتائے گا کہ جو سیوریج کی لائن ہے اور جو ڈرینکنگ وارٹر کی جو لائن ہے وہ ایک ساتھ نہیں ڈلتی کہیں بھی اگر بیک جو بیک جو ہوتا ہے آپ کا گھر کا وہاں سیوریج کی لائن ہے پوری دنیا میں اسی طریقے سے ہوتا ہے اور جو وارٹر کی لائن ہوتی وہ آپ کے فرن سے ہوتی ہے تاکہ ان کا اگر کہیں نہ کہیں لکیج ہو جائے مکس اپ ہو جائے تو آپ کیا گھٹا کا پانی پی رہوں گے ملہ اکثر ایسا ہوتا ہے یہ آپ نے یہ آپ نے اتنی اچھی بات کی یہ اس وقت ممکن ہے جب پڑے لکھے لوگ آئیں گے بغیر پرچی کے اور ٹیسٹنگ سسکم دے کر آئیں گے اچھے اورینٹیٹ والے جو آپ کے جو ہائی فلائنگ کلے سے پاس کیا ہوا ہوگا جنہوں نے اور ایوارڈ یافتہ ہوں گے یہ لوگ آئیں گے تو پھر شاہ صاحب پھر تمام چینجیں چینج ہو سکیں گے آپ ایک آرٹیٹیک کے پاس چلیں گے اپنا گھر کا نقشہ بنانے کے لئے وہ آپ کو آپ کو ستاروں کا نقشہ آپ کے الیکٹر وائرنگ کا نقشہ پورا لوڈ دے کے ہر چیز دے دیتا ہے آپ کا گٹر لائن کا آپ کا آپ کے واشنگ کو ایک ایک نقشہ دے دیا کرتا ہے تو کیا ہمارے کراچی کا یہ پاکستان کا ماسٹر پلان نہیں بنا سکتے یہ لوگ کیوں نہیں ہر ایریے میں یونین کانسل ہر ایریے میں ان کے اپنے چیئرمنٹ ہر ایریے میں تمام چیزیں موجود ہیں لیکن کیا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے جہاں پر لوگوں کو کام کریں دیکھیں اگر بجٹ کے پر اگر وہ بولتے ہیں ہم نے اپنے علاقے میں چھوٹی تی گھنڈر کی لائن چینج کرانی ہے ہم نے اپنے گھر کی لائن چینج کرانی ہے چھوٹی تی روڈ کے پاس کی لائن چینج کرانی ہے اس روڈ کی لائن چینج کرنے کے شاہ صاحب اتنا بجٹ ہوتا ہے کہ پورے ایریے کا لائن چینج ہو جائے ان پیسوں میں ٹھیک ہے اتنا رہے ہیں ان کے پاس بھی گھوست ملازمین رہے ہیں اور گھر کا آپ گھڑا کھو دو تو سامنے کھڑا ہو جاتا آپ کے بھائی اتنے یہ کھو دی آپ غلط لائن 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 ٹھیک ہے نا یہ اس وقت تو تمام چیز جب انہوں کھانچے کئی پر لگے رہتے ہیں اس لائن پر آ جاتے ہیں لیکن جہاں پہ ان کے اولٹی سیدھی پلاننگ سے لائنیں پھڑ جائیں لائنیں لیک ہو جائیں سی وارٹر مکس ہو جائیں وہاں پہ آج تک مجھے یہ بتائیے دو ہزار بیس آج تک کسی نے اپنی رسپانسیبیلیٹی ایکسپٹ کی ہے کہ میری وئے سے ہوا ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں میرے سائننگ اتھوریٹی تھا اور اس کا ٹھیکے دار یہ تھا نہ ہمیں ٹھیکے دار کا پتہ چلتا ہے نہ سائننگ اتھوریٹی کا پتہ چلتا ہے نہ ہمیں پتہ چلتا اس کا بجٹ کتنا تھا آج تک عوام کو بجٹ ابھی نہیں پتہ چلا کہ آپ کے پاس ترخیات کام ہوئے اس کا بجٹ تھا کیا تو یہ اس وقت تک کوئی بھی آپ آفیسر لے نہیں سکتے کہیں پہ بھی اس کے باوجود آپ سیاسی دی سی سینٹرل ٹاؤن جو آپ کا اہمیت کا حامل ہے وہ چھوٹا چھوٹا ٹاؤن نہیں ہے اور وہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے اس کی بہت significance ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں آپ نے کبھی بھی کمیشنرز ہو گئے کوئی بھی ان کے اپنے گھر جا کے دیکھنے شاہد سترے رہیں گے ان کے اپنے جہاب کام کے لیے تو ان کے آفیس دیکھنے اتنے خراب ہوں گے آفیس کے ساتھ آلی گلی خراب ہوگی لیکن ان کے گھر چلے جائیں شاہد تو بھار کے برتونوں میں کھانا ڈگری ہولڈرز ہوں ہمارے پاس انجینئر دبئی میں کام کرتے بڑے انجینئر ہمارے پاس انجینئر خطر میں کام کرتے ہمارے پاس انجینئر میں خود جانتا ہوں بڑے بڑے لوگ کام کرتے وہ کیوں یہاں پہ نہیں کام کر رہی پہ مہنگے مسئلہ نہیں بس ایسا کر لو کہ چار سال گزر جائیں یا ایسا کر لو کہ ہماری جب گورنمنٹ جا رہی ہو اس وقت منصوبہ ہو جائے اس کے بعد کچھ ہو گا تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ آج آپ تو یہ نوبت آ چکی ہے کراچی میں کچھ جگہ جگہ گلیوں میں روڈوں پہ اس سے آپ کو پتا کہ یہ ایک وبا بھی پھیل سکتی ہے اس سے بچوں میں بیماریاں پھیل سکتی ہے ایک اور ہم ایک نئی وبا کی طرف نہ چلے جائیں دیکھیں اسی بات کا خدشہ ہماری ہائر کوٹ نے بھی کیا ہے کراچی میں اتنا کچھر آئے کہ اس پر وبا پھوٹنے کا خطرہ ہے ہمارے پاس سب کو نظر آتا شاہ صاحب آف سے نکلے کتنا میں تو صرف اتنا کہوں شاہ صاحب یہ کام نہیں کرنا چاہتے کام کو بڑھانا چاہتے اور یہ ہماری عالی عدلیہ کا بھی کام ہے کہ آپ اس میں انٹرپیرنس کریں اور تمام چیزوں کو صحیح کریں ہمارے پی 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 اگر آپ کو یاد ہو تو بہت پیلزیہ تاون بیلزیہ تاون والوں کے چچرہ ہٹ ٹوٹوائے تھا پھر علی زہدی صاحب نے چندہ جمع کیا تھا چندہ لوگوں سے چندہ جمع کر گے ہم شہر کو صاف کریں گے ہم 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 سب کچھ ہو جاتا تو آپ کو منٹین کرنے کا کام ہوتا ہے اگر وہ بھی کھا رہے تو شاہ صاحب کس کو بولیں کس سے سوال کریں لگانے والے بھی آپ کھانے والے بھی آپ دینے والے بھی آپ تو شاہ صاحب پھر اکاؤنٹلیٹی کرے گا کون ان کو پکہ یخین ہے جو تمام چیزیں کرتے ہیں جتنے ہم نے کر لیا اب بھائی دیکھی جائی کیا ہوگا بارہ تیرہ سال سے ایک سرکار ہمارے پاس اس ان گورنمنٹ میں تمام چیزیں ہیں پھر ایمکیم بھی کتنے عرصے سے رہی ہے کراچی میں تمام چیزیں رہی ہے لیکن سب ہمارے پاس سے نہ امیدی ملی سب کو بارش کے بارش کے بارش بارش گر رہی ہیں ناجائز کنسٹرکشن ہوئی ہیں میرے اور آپ کے سائنس ہوئی ہیں بھائی وہ ذمہ دار لوگوں سائنس ہوئی ہیں وہ پیسے دیکھ ہوئی ہیں جہاں پیسہ چلے گا جہاں پہ ایسے لوگ نہیں آئیں گے جو کہ لانگ لاشنگ کام کریں کل سے آم آنا نہیں شروع آتے لیکن چرسے بعد درخت آپ کو سائیہ بھی دیتا ہے درخت آکسیجن بھی دیا کرتا ہے لیکن آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے جو بھائی صاحب کراچی میں ہلاکتیں جو ہیں وہ اسے بھی بڑھ گئی ہیں اور کہا یہ جارہا شہباز گل صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ چل رہا ہے کراچی کی سرطان دیکھ کر دل خل کیا سر رہا ہے کافی یعنی کراچی بھائی 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 ہرن شرن کھا رہے بھائی سہید گنی صاحب کا ٹوئٹ شیئر کر دیتا ہوں انہوں نے شہرہ فیصل پہ شام پانچ شہ بجے جا رہے تو انہوں نے دیکھا شہرہ فیصل پہ ایک کترہ میں پانی نہیں ہے سوکی بھی ہے پانی سارا جو ہے وہ ڈرین ہو چکا ہے اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہوں اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور پتہ نہیں کہا کی اور کب کی ویڈیو تھی مجھے نہیں پتہ بات کریں آپ کبھی بھی اس طریقے کی بات نہیں کریں جو لوگوں کو نہیں سمجھ مجھ آج شارف فیصل کی آپ ڈس اس طریقے سے جھوٹ کو ڈیفنڈ کیا جاتا ہے جھوٹ کو ڈیفنڈ کرنے والا بھی شاہ صاحب وہ صحیح لوگ نہیں ہوتے ہیں آپ صحیح کو صحیح مانے گلتی accept کریں آپ ان کو کتنا ٹائم چاہیئے بارش اگر اگست چلا جائے گا شاہ صاحب اس کے بارش پر نہیں ہوگی اسلام علیکم سلمان سلمان بھائی حوپ کیا آپ کیا شاہد پاور شوید ہی میں نے کہا کہ ہمیں گہت بھی مولکے لیکن ہم انٹرنیٹ نہیں سنبھال پا رہے صحیح لیکن آپ کیا مہنی طرف سے مازد کو اور آج جس آپ پتا کہ ہمار بارش ہے ما شاہ اللہ رحمت رحمت ہوتی ہے لیکن زہمت بھی ہو جاتی ہے جی سوری ٹو لید دو کانور سیخ مسئلہ یہ کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں پورے شہر اس ٹائم پہ اس حضیت کا شکار ہے لائٹ کے حوالے سے نیک چیزیں ہیں اور سپیشل جب حالات آتے ہیں آپ نے کووید نائنٹین سے کچھ نہیں سکھا غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا سکھا ہے غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ابھی ہم سکھ نہیں کرتے آپ سکھیں گے کب آپ لنگ کریں گے میری سمجھ میں یہ نہیں یاد سیزن پولیٹیشن ہیں سیزن تمام بیوروکریٹس ہیں سیزن تمام تمام لوگ ہیں کام کریں پانی نہیں کھڑا ہوگا لیکن عوام پانی پانی ہوگا ٹھیک ہے نا ان کے اپنے گھر میں لائٹس کے تین چار سسٹم ہوگا اگر جنریٹر بیٹھ جائے سولر سسٹم پر آ جائے گا ان کے اپنے گھر میں تین چار options ہوں گے لیکن عوام جن کی ووٹ لے آتے برداشت کرو پیسے خرش کرو اور اگلی دفعہ چھے سو لے لینا ووٹ ووٹ کے ٹھپا مارنا مسئلہ صرف یہ جن کو عوام بھی دو دن کے بعد ہر چیز بھول جاتی ہے جی جی آپ نے جتنی بھی باتیں کہے نا ان سب کا ایک ہی جواب ہے آپ کرن سیکھا نے جہاں ہم سیکھ لیں حقوق اللہ بات یہ بات ختم ہو جاتی ہم نے مذہب سے ہی نہیں سیکھا تو ہم آگے کیا سیکھیں گے باقی کیا سیکھیں گے حقوق اللہ اور جس کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں ہر بار اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے بسم ریلیجن بائی کنوینینس بائی بائی کنوینینس میں بڑا کرٹیکلی اس چیز کو کہہ رہا ہوں لیکن اس کے اندر سارے ہی شامل ہیں میں بھی کئی نہ کئی شامل ہوں ہوں ہم اپنے آپ کو exclude نہیں کئی بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن مسئلہ یہ ہم 2020 میں مختلف ملکوں پہ مختلف form کے پاس ایک ویجن ہے ویجن ان کی لیڈی اکشب نے دیا ہم ہم کتھر سٹانڈ کریں گے نیکس پائی ویرز میں نیکس ٹین ویرز سٹانڈ کریں گے ہم تو ابھی تک بیڈک نیسیس سٹی سے باہر نیسی بیجلی پانی کھانا سہت ایڈکیشن یہاں سے باہر نہیں آرہے ہم کون سا ویجن آئے گا کسی ویجن آئے گی چھوٹے تھے ہم ایک ویجن یہ تھا کہ کراچی ہونگ کونگ بننے باہر بڑی بڑی کیسے دیکھا کرتے دیاری ہونگ کونگ کہتا بھائی ہونگ ہم تو آج خوشی مناتے ہیں لائٹ آنے پر اللہ کا شکر ہے لائٹ آگ گئی ہم رہے ہیں تو دنیا کہا سے کہا چلی گئی ہے اور آپ نے کچھ سکھا نہیں دانستہ اور غیر دانستہ والی بات بھی میاک کرنا چاہوں گا کہ ہم دانستہ طور پر کام کرنا ہی نہیں چاہتے تو ایک دفعہ بارش بیس سے پچیس سے زیادہ ہوں گی توفانی سورطال پہ سکتی ہے ساری چیزیں پہلے کرتے خیر اچھا یہ بتائیں کیونکہ آپ کا جو موسیقی حوالے سے ہمیں اس پہ ضرور کرنی چاہیے اور ہم نے کی یہ کافی دیر جب آپ نہیں تھے ہم نے سارے اسی اچھا میوزک کس طریقے سے کمپوز کیا جاتا ہے پہلے ہم دیکھتے تھے پرانے زمانے کے گانے جو تھے وہ آج بھی ہمیں یاد ہیں اور آج بھی ہم ان کو سننا چاہتے ہیں اور لیکن آج کے ٹیکنولوجی کی دور میں شوشل میڈیا کے دور میں ہم کیوں نہ ایسی کیا کہیں گے اس پر سلام گانا کمپوز کرنے کے سب سے پہلے تو رائٹنگ لیرکس جب ان میں جان ہوگی وہ فاؤنڈیشن ہوگی وہ کمپوز اچھا ہوگی ٹھیک ہے نا تو جہاں تک میرا ماننا ہے کہ ایک اچھی میوزک کے لیے ایک رائٹنگ کے بات کمپوزیشن اور پھر رائٹنگ جو ہے وہ تو چل میں آئی جالی نہیں اس کا کوئی سنس میک کرنا چھے جیسے پرس میں ریڈیو دھنک کننا تھا کوئی سائیو آئی ان انہوں نے ایک شیر کا مجھے فورا سے وہ دل پر لگا اس سے پہلے کہ ہم بے وفا ہو جائیں کیوں نہ نہ ہم جدا ہو جیسے لوگوں نے عبادت کرنا آپ چھوڑ دی ہے اب کیوں نہ ہم خدا ہو جائے یہ بات ہے یعنی آپ کوئی کہ کسیس کو کمپوز کر رہے تو آپ کو روح نظر آ ہی کمپوز کرنے کیا یہ ایک میرے لیے امپورٹن پیکٹر ہے میرے لیے خاص پتہ مجھے گانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس ابھی ایک ریمک ہے میرے اچھے دوست ہیں جانسون گلسن انہوں نے اس کا lyrics لکھے جو میڈم نور جان کا گانہ تھا سانون نہر والے کھلتے بلا کے انہوں نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا تیری کالی کالی اکھیاں دے ساتھ ملوڈی وہی ہے رچ ملوڈی لیکن جو ہے ہم اس کو ایک الگ طریقے سے لے آ رہے ہیں کہ اب اس کے lyrics یہ ہو ہیں لیکن 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 ان کو فالو کرے کچھ سیکھ سکھتے وہی بات ہے زائد صاحب علی کہ سیکھا کیا ہم کسی اپنے ینگ سٹ سے کوئی چیز کھن مجھے مکس میں اچھی لگتی ہے اس نے کیا چیز کیا چیز جو میں نہیں کر رہا جو مجھے سیکھنی چاہیے سیکھنی جو جو جواز نہیں ہے نا سیکھنے کا اپ بہت ہی سیکھنی کھنی کھنی اچھا ہوگی اور اس کا میوسک بلکل ہی اچھا بنے گا کیونکہ ایک ڈی ہی اپنے سیکھنی آپ پروجیٹ پتا ہے جو آپ زیادہ پرسند کرتے ہوں کہ یہ واقعی ایسا کام ہونا چاہیے مجھے پرسنل ہی جو پرسند ہے میں نے ایک پروجیٹ مولا کائنات کے نا مولا کائنات کیا جی حضرت علیہ السلام میں پروجیٹ کیا تھا جس پر ہم نے ان کی لائف ہیسٹری کے 30 اپیسوڈ بنائے تے بہت اچھے سٹوریان ہے زولتکار علی جیسانی ساب ان کے ساپ مینے پر کام کیا تقریبا ڈیر سال پر مجھے مجھے وہ میرے لئے بہت بڑی اچھیومنٹ ہے کیونکہ مجھے جہاں نا سنیمیٹک سکھ میں زیادہ جس کے اندر ایک رییٹیوٹی انوالڈ ہو ہر طرح سکتے ہیں گانے تو آتے جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے مہتی کی ہے لیکن وہ ایک سنیمیٹک ریٹی ہے وہ میرا سکتے زیادہ ہے آج کل میرا دھیان جائے وہ اسی میں لگاواتا ہے اگر میں پاس کوئی گانا آتا ہے تو ابھی میں پاس ایک آیا ہے وہاں یوکے سے پروجیکٹ وہ بھی اسی طرح کا ہے ارتبول ٹھیک پروجیکٹ تو وہ جو کہ آج کل بہت ہے تو اب ہم اس کو ترتیب دے رہے ہیں تو وہ میرے زیادہ انٹر سے وہ آن وائے مجھے اب انٹرس اس میں آرے لگا ہے تو اب یہ کہ مجھے گانا کو جلدی سے ختم کرنا پڑے گا تاکہ میں اس طرف کلا جاؤں تو یہ اس طرح انٹرہ جو جو پروجیکٹ سے وہ مجھے دھارے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور اس نے ان process ڈیوں کو اب رہے ہیں تو آپ نے آیا ہے اب مت mö Ton neem بھی نہیں آیا رائے سے بھی نہیں کرنا پڑے دور ہی ہے اچھی چیز سننا میں ابھی بھی میری احسن صاحب بولا ہوں ملی احسن صاحب میرے فیورٹ ہیں ان کے بنا تو میں رہے گی سکتا اگر رفتے میں چار پال بار ملتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ سن لے ہیں روٹس امپورٹنٹ جس سے آپ نے مجھے کہا کہ پاس ملتے ہیں تو پاس تو ہمارا بہت ہی گزن تھا امیزن میں تو ماشاءاللہ ایسے ایسے سنیمرز گودھ رہے ہیں کہ میرے استاجی کہتے تھے آپ کو شاکر صاحب کے علمان آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں وہ چھتے بیٹھے میں لیکن آپ ان کو جا کے کٹ نہیں کٹ سکتے ہیں یہ استادوں کی جانہوں کو بتاتے تھے تو یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ بڑے نام ہیں ہم ان سے لڑے سیکھتے ہیں ابھی بھی سیکھتے ہیں اور ابھی بھی کافی ایسے میرے فیس بک پر ہیں جیسے میں نام ضرور لوں گا ابباس علی کان جو کوک سٹوڈیو میں بھی آئے بہت اچھے کمپوزر بھی ہیں ماشاءاللہ میں ان کو بہت ایڈمائر کرتا ان کی سنگیں سے یعنی اللہ اس کو اور میں ان کی کمپوزیشن بہت سیمپل ہوتی بہت سیمپل گاہتیں لیکن بہت بہترین گاہتیں مجھے بہت پسند ہے ابھی ہمارے جو بیس گٹارست ہیں کوک سٹوڈیو کے لئے خالد پائش ان کا بھی ایک سانگ ابھی آیا مجھے وہ سانگ بہت پسند آیا تو جو اچھا کام ہے وہ اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے میری ریکویسٹ ہوگی سارے مزیشن سے چیز کو دیکھیں گے اچھی لگتی تو ضرور اپریشیٹ کریں کیوں نہیں کریں گے اور آپ دیکھیں گے جب اچھی چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ اس کی ضرور ہماری کام میں سیکھنے کا بہت بڑا بیک لاغ ہے وہ اسے مزیشن کو دیکھ لیں لوگوں کو دیکھ لیں دائت صاحب کی بات سے کہ ہم نے سیکھا کیا پلیز 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 سیکھنے پہ دیان دے سیکھیں چیزوں کو سیکھیں لرن کریں کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے سر زندگی بہت چھوٹی ہے سر سیکھیں کچھ بنے آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اکنی لنبی جرنی ہے اس کے پیچے کیا کیا ہرڈلت آئی ہیں لیکن سر آپ کے پیچے کی کوئی شکریہ اس سے ہ moved ت completamente اچھیا خواہ کیا درنا لگتا میں اس نے انگلیش اللہ اسے取ر انگ violin زی پتھر پرنے میں چلا گیا انہوں نے کہا see that it went in the corner میں نے کہا yes it went in the corner ہم کلاس میں آگئے جب ہم کلاس کتم ہو گئی ہماری اور کچھ عرسے بعد ہم مجھے پھر سے کہہ رہے ہیں آؤ باہر میں وہ پھر مجھے لے گئے انہوں نے مجھے پتھر دکھایا وہ پتھر میں اس مٹی کے اندر اپنی جگہ بنالی پھر بیکھا انہوں نے مجھے سندھایا کہ دیکھو look at this how he made his place مجھے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم برے ہیں اور وہ گورے اچھے ہیں لیکن آم سوری جو حقوق اللہ بات کی میں نے بات کی ہے وہ گورے فالو کر رہے ہیں ان کے ہاں ہسپیٹل کسی کو بھی لے جائیں انشورمس ہو کے نہ وہ پہلے وہ کہتے ہیں جان بتائیں ان کے نظر میں جان کی نہیں تو آم سوری حقوق اللہ بات کہتے ہیں تو ہم ہیں مان ہو رہے ہیں ان کے وہاں کسی ان کے وہاں خدسہ مر جائے خدسہ مر جائے تو وہ روتے ہیں اور وہ چار دن کے چھوٹی کر لیتے ہیں میں تو کام کیا ان کے ساتھ بہت ساتھ موزک میں ان کو جوپ سے چھوٹی ملتی چار دن کے آپ ملتی ہے بہت دفعہ تو بات کر رہا ہے سویل بھائی رحمانی بھائی کہ وہاں پہ مر جائے چار دن چھوٹی ہوتے ہیں اپنی جائدادیں وقت کر کے چلا جاتے ہیں انگریز تو ان کے لیے کہ میری جتنے پیسے بڑھتے ہوئے ہیں یہ سارے سارے میرے کتوں کا اور اچھی جگہ آپ کے پر رکھے ہیں وہاں پہ خدر ہے انسانوں کی انسانوں سے زیادہ جانوروں کی بہت زیادہ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو ہماری ہماری کٹ میں جو لکھی ہوئی چیز ہیں وہ وہ فالو کر رہے ہیں اب ہم غلط اور صحیح کا تو دستنگوش کر سکتے ہیں میں یہ روز دیکھتا اور ٹی وی پہ لڑایا اور یہ ان کے مساد اور اس نے یہ کہ دیا جی فلانے نے یہ کہ دیا میں اڈا گو انٹو پولٹکس بڑھ یعنی what is this یار یہ کیا ہے جیسے بچے لڑتے ہیں اس طرح لڑے ہوتے ہیں بقاعدہ یار گیٹ ریل گیٹ ریل گیٹ ریل گیٹ یور لائف اپنے آپ کو پیزنٹ تو سے ہی کریں وہ ایک پارٹی ہے دوسری پارٹی وہ تیسری پارٹی ہے مجھے پولٹکس پہ نہیں جانا لیکن میرا سر دکھتا ہے دیکھتے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا ان کو صحیح اور غلط ہم نے ایک فلم رکھی دیا Thin line between right and wrong ایک thin line چل رہی ہے صحیح اور غلط کے بیچ میں آپ کو اتنے نہیں بتا کہ صحیح اور غلط کیا ہے ایک پولٹکس پولٹکس کو دفائن کرتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس time wasting ہے اگر آپ دیکھیں چھے سے رات بارہ بے تک آپ کے talk shows چل رہے ہوتے ہیں political talk shows تمام آپ چھے سے بارہ بے چھے گھنٹے آپ کے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں ہر چینل کے پر انیسیسری تو اب ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہیں سر آپ مجھے پولا کچھ نہیں ہے ریپیر نہیں ہے فون کے پیکجز اور پوڈ پانڈا اور کھانے پینے کے لہو دراز کے لہو کیا ہے کبھی کسی نے ایسا کہ نہیں ہے ایجوکیشن کے والے سے گانا اس کو چلا دیتا ہوں میں ایک پنی ہمارے پاکستہ ہی لڑکے لے کہ میرا آٹوموبیل انڈسٹری سے بھی تعلق ہے تو ہم زیادہ جب گاڑی بیچ رہے ہوتے ہیں تو ایک لگی پیٹی گاڑی کو بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہی گاڑی جب ہم جاپان سے آکشن میں خریدتے ہیں جب اس کا اس کچھ آتا ہے گاڑی کا کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں جاپان ڈینٹ ہے آپ یقین جانی جب گاڑی پہنچ ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں دیکھ نا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈاٹ ہے یہ بلکل پین کے برابر ہوتا ہے تو بھی مینچن کرتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ کتنی سیویلائز کو ہو اور ہمارے یہاں جو سیاستردان جو عوام یود کو جو سکھا رہے ہیں کہ ہم سچا ہی سے جھوٹ بول رہے ہوتے کیونکہ وہ مخالف پارٹی کا اس کو میں accept کر نہیں ہے اور جو میں نے کھارے ہوتے 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 ایک کے پاک ہوتے 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 کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رسک ہوں اس نے آج تک رسک نہیں روکا تو آپ کا کیسے روکے گا ہمیں خالق سے زیادہ وہ کہتے نا آپ اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے چکر میں جنہ اللہ کو بلا بیٹھے آپ اللہ تعالیٰ وہ خوش کر کے دیکھیں کبھی فجر کے ٹائم آزان نکل جاتی ہم سورے ہوتے اس کے بعد جب آٹ نو پہ جی میں تو لیٹ ہوگی آج کام پہ جانا ہے کسی دن آپ مہینہ بر فجر پہ اٹھے اپنی عادت بنا لیں اس کے پاس سکون دے کہ آپ کی شکل پہ سکون ہوگا آپ زندگی میں سکون ہوگا موسیشن پتہ نہیں میں یہ باتیں کیوں کرتا ہوں لیکن یہ میری ذات میں مجھے پسند ہے جب تک میں چیزوں کو پھوڑا ہوا تھا میں خود بھی میوزک بھی ریالیٹی کرنے سے جھوٹ نہیں کہتا آج سے میں تقریبا 35 40 سال پہلے کی بات کر رہا میں بھی ہی ترہا کہتا یہ کچھ ڈیریکشن ہی نہیں کہا جانا کیا کرنا کیسے کہنا یہ حکمت ہدایت تب آتی جب وہ رہی رہی چاہتا ہے کبھی اس کو آواز دیکھیں دیکھیں اور اس دن آپ نے آواز دے دی اس دن سر گیم ختم ہو جاتی اس دن آپ کو آواز دینے کی ضرورتی نہ گاڑی کیمت اور اچھی ہو جاتی ہے گاڑی مینٹین رکھی ہے یا تُو نے ٹھکی بھی گاڑی چلا نہیں دین دی دو بھائی اور انجل اس کیمت زیادہ ہے وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ دین ریپیر ہوگا تو گاڑی کیمت اچھی ہوگی شاورت کیا ہوگی گاڑی کیمت گاڑی ریپیٹ کیوں کر دیا بھائی گاڑی ڈینڈ کیوں صحیح کرا دیا اور انجل کو ڈینڈ لگا چلتے رو پورا گاڑی 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 سر پکڑ میری گاڑی گی گئی وہ یہ نہیں سوچتا اللہ کا شکر ہے میں خیر خیرید سے گاڑی بیچوں گاڑی 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 صحیح اور غلط اگر صرف گوچ لیں کیا میں صحیح کر رہے ہیں ہمیں غلط بست موسیق کتاب کتاب ہے موسیق کتاب موسیق گلت سنجھ بہت موسیق موسیق ہوتی ہیں لیکن موسیق 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 مہلوں کی چابیاں آئی ہیں تو آپ کو کونسی محفل سب سے اچھی لگتی ہے انہوں نے کہا جی مجھے محفل وہ اچھی لگتی ہے جہاں پانچ بندہ بیٹھا اور مجھے اچھے سے سن رہا ہوں اب آپ بتائیں مہلوں کی چابیاں ایک ترہ اور سور ایک ترہ یہ سر آرڈینس جو کہتے ہیں نا اگر آپ اکیلے بیٹھے فلوڈ بجا رہے اور آپ کو ایک خستہ بھی سامنے سن رہا ہے نا مزے سے آپ کو کونسی موجین مچ؟ موغی چاہیے آپ ماری موڑی چاہے ہیں اگر ایک ملین موڑی میں یہ نہیں ہوا ہے تو آپ نے کیا اکھار لیا میں نے یوٹیوب کو پیسے دے دی اسے مجھے ویوز مل گیا میں نے پیسی کو سپانسر کر دیا مجھے ویوز مل گیا یہ سب چائلیش تھی ہیں اس لائکا لولیپاپ میں آپ لولیپاپ خرید رہے ہیں آپ نے تھوڑی دیر کھتا ہی ختم ہوگی جل ہے جی چھوٹی چیز تو وہ ہے جو ہم سنتے ہیں ہم جا کے شرچ کرتے ہیں نیٹ پہ ہم سننا چاہتے ہیں یار ہم نے وہ سننا ہے چمکتے چاند کو یار ہم نے جیوے جیوے پاکستان سننا ہے سوئے لانا ساتھ یہ باتیں ہوتی ہیں میوزک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سننے کا دل چاہے یہ خریدی بھی چیز چاہے یہ خریدی بھی چیز چھوڑے آج کے لئے چھوڑا بزنس اس ماملے میں آگیا میں اس سے بہت سب بہت ڈسیگریف کرتا ہوں لوگ روتے ہیں میرے اتنے ویوز ہوگے میرے اتنے فالورز میرے نو سو فالورز ٹھیک ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ نو سو میں سے اگر نو آدمی بھی آکے اس وقت آکے شو میں آکے مجھے کومنٹ کر جاتے ہیں مجھے اچھے لگتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں مجھے بقاعد ہیں they like what I'm saying بنا اتنے بڑے crowd میں نو آدمی کھٹا کرنا بہت مشکل ہے آج کی داریگر I'm sorry یا میوزک تو بھی ایزا بزنس نال اس کو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایزا لرننگ لے میں ایسے ڈیلیوری لے کہ آپ لوگوں کو روک کی گزہ شاہ صاحب نے گھا تو آپ روک کی گزہ کو ڈیلیوری کیسے کریں آپ علی بات کو بھئی میں اندورس کروں گا کہ قوانٹیٹی اور قوالٹی کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہم قوانٹیٹی کی طرف بھاگ رہے ہیں قوالٹی کی طرف نہیں چاہ رہے ہیں پرفیکٹ بلکل میں آج آپ کی شوہ کے توسل سے میں ایک اور صاحب ہے فراس خوسہ صاحب راول پندی میں بہت اچھے موسیق کمپوزر ایکسلنٹ پروڈیسر میں نے ان کی ویڈیو میکن سے بہت کچھ سکھا میں نے ان سے یہ بھی گامنا میں نے آپ سے بہت کچھ سکھا آپ کے ویڈیو سکھا بہت چیزیں سکھا اور وہ میری inspiration ہے دیکھے مجھے کسی بھی چیز کو ایڈیو کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے چھوٹا پن نہیں ہے کیونکہ میں نے سیکھا ہے جن سے وہ میری ایج کے ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا سیکھنے کا جو level سر وہ آپ کو ڈاؤن کرنا پڑے گا جب تک آپ ڈاؤن نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں سیکھیں ہم اپنے آپ کو تیس مارنا سمجھ لگے چار سورب جا کے جی میں نے چار گھنے کر دی میرے چار ویڈیوز آگے دس ویڈیوز آگے نہیں اچھا اچھی نیوز یہ ہے کہ ڈاکٹر اتاور رحمان کے نام سے ملیجیا میں جو ایک یونورسٹری قائم کی گئی ہے اور ہمارے لئے بڑی ایک اونر کی بات ہے کہ اتاور رحمان ایک پاکستان کا نام ہے پڑے لکھے دنیا ان کی ریسرچ کی ایکسپ کرتی ہے مانتی ہے تمام چیزوں کے حوالے سے پاکستان کے لئے مومنٹ ہے ملیشیا میں کسی پاکستانی ایڈوکیشنل ریسرچ کے نام پر آپ یونورسٹری ڈیڈیڈی کرنا یہ پاکستان کے لئے اتراف ہے کہ پاکستان کے لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں ملیشیا گورنمنٹ ان کو accept کر رہی ہے تمام چیزوں کے حوالے سے پورے ملک کے لئے تمام چیز لوگوں کے لئے بہت اچھی بات ہے اس کے ساتھ نہ پاکستان بلکہ ملیشیا لوگوں کو سمجھ موقع ملے گا کہ یہ why it has named to ڈاکٹر اتاو رحمان صاحب کے نام پر کیوں رکھی ہے پھر یہ ریسرچ کریں کہ پاکستان کا نام ریسرچ پاکستان کو بھی ایکسپلور کریں گے اس کے ساتھ ان کی خدمات کو بھی تمام چیزوں کے ایکسپلور کریں گے تو شاہ صاحب اس میں آپ دیکھیں کتنے لوگوں تک پاکستان کا نام ریچ کسی بڑے گی پاکستان کا نام روشن ہوگا یہ ایک پاکستان کی پراؤ مومنٹ اور بہت بڑی بات ہو بلکل اچھا سلمان صاحب ہمارا جو یوت ہے یقین اس میں بھی ایک ہے کہ وہ بھی ایک سنگر بنے بیوزیشن بنے تو کیا فوچر دیکھتے ہیں کون سی اکیڈمی رن کرتے ہیں یا آپ بھی اکیڈمی رن کر رہے ہیں تاکہ ان کو ایڈمیشن مل سکیے آپ میند کریں وہ بچے نام روشن پیدا کریں میں اس پر رن کرنے کا نہیں سکھ رہا کیونکہ وہ بہت بڑا آپ پیدا روشن کا کام نہیں ہے لیکن ہمارے یہ جو نیپا میں ٹرین میں ٹرین بہت ان کو اچھے پیدا کرتا ہوں ماشاءاللہ وہاں پر بہت اچھے ہمارے لوگ ہیں اور اس کے لابہ گٹار کی درہ پاکستان کراچی میں پیدا 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 گٹار پیدا جو پیدا جو کریں جو کار سmap معید گٹار پیدا کار کار میں آپ کو اچھے ریفنس دوں گا کہ آپ کو اچھی اچھی جانا چیز کی طرف جائیں ایمیچرز لوگوں کے پاس جائیں ایک ایڈمی اس کے حالے سے نیفاز کبھائی اس کے لبا ہومی سیکھیں گے میں تو ایک ہوں گا سویر رحمانی صاحب کو دیکھ ایک ایک ایڈمی ہے لوگوں کو ان کے بات بیٹھ کے سیکھنا چاہیے ان کے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی سیکھیں گے کیوں نہیں سیکھیں گے ماشاء اللہ آپ کی تمام ایکسپیئرینس لیکن ایکسپیئرینس آپ کے ساتھ بیٹھیں گے میں بلتا ہوں کتاب نہیں پڑھو جس نے کتاب پڑھ لیں ان کے ساتھ بیٹھ جائے کچھ نہ کچھ تو ایک آس سفے تو سمجھ جاؤ گے تو ایک آس سفے کچھیں تو ایک آس سفے آئی جائے گی تمہیں نہیں زیادہ ہوئی نا میرے پاس جو ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں میں اپنے پاس رکھتے تو کیا کروں گا جو بھی اچھی چیز ہے اور اگر کوئی میری چیز بری لگتی ہے کسی کو تو مجھے بتائیں ہاں میں موں پہ اٹھ چیز کہہ دیتا ہوں وہ چاہے کوئی بھی ہو چھوٹا وہ بڑا ہو یہ میری ایک عادت ہے کیونکہ وہ صحیح غلط والا جو میٹر ہے وہ میرے ساتھ زندگی ہے بس وہ ہے اگر میں غلط اوپے مجھے کہتا ہے جی آپ نے یہ غلطی میں پیر پہ آتا ہے کہ یہ میری عادت ہے میں اس سے معذرت کر دیتا ہوں کہ مرنا اس کو نہیں کہتا ہے کہ روح کا نکل جانا ہوتا ہے مرنا اس کو بھی کہتے ہیں جو غلط کو غلط نہ کہے تو وہاں پہلی بات وہاں جو ہے وہ وہاں ہی بات ہے کہ بننا مر گیا تو ضمیر مر گیا بالکل ہے عزائز صاحب لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے آپ کیونکہ ٹائم میں ہم نے سلیمان سلیمانی صاحب نہیں تھے پورا علم تھا جو لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا بہت استفادہ کیا ہوگا اور ماشاءاللہ اور یہ ہمارے لئے ایک عزاز کی بات ہے کہ آپ اس پروگرام میں گلوبل نالج کے پروگرام میں آپ آئیں آپ کا بہت شکریہ مرکا صاحب نے کھنٹیو ہو مجھے بیچارے میں صلوپ میں تھے ایک شکریہ میں دے آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ 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 انسپریشنس کسی سے بھی لیں گے رائٹ ڈیریکشن ڈرکھیں آپ اپنے جو بھی نہیں رائٹ ڈرکھیں کسی بھی چیزوں کو کسی سے کسی سے بھی لیں گے آپ آپ انسپریشن لیں گے کریں کام آپ آپ کہ آپ کسی کو پر مجھے میرے والی صاحب بولتے تھے کہ never follow the step mark your own impression ٹھیک ہے نا وہ آپ نے آپ نے سیکھیں سب سے کیا کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں لیکن آپ کو اپنی ریکنیشن چاہیے آپ کو تمام لوگ لوگوں کے حوالے سے آج کے حوالے سے اپنے اندر ڈھونڈے کہ آپ کیا ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہر انسان ہر انسان میں ایک پوٹنشل ہوتا ہے ایک ہیڈن ٹیلنٹ ہے جو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی کبھار وہ ہیڈن ہیڈن ہی رہتا ہے اور کبھی کبھار لوگوں کی مدد سے اس طریال کی م ط Lilz کا استادو کی مدد سے اس طرح ہو جاتا ہے ٹھیکھا ٹھیک ہے نا تو ایکسپلور کرنے کی کشش کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں تمام آپ کی فیل کون سے چوز کروس کرنی ایک ہم ہم نュچے Waterом ہمارے ہم نسوش سے کیوں اس میں ش engaged کم کہ رہے ہیں ایک ہم اس مطلب سے جانب بنے کے لئے ہے وہ فائلز کتنا لے میں پہر ہوں کائنس الازم کی محطین کا ٹی några جا چیز پر still رہے ہیں ٹھیک ہے نا پہلی بات تو تمام لوگ شاہ صاحب یہی کہیں گے کہ میسیج تو آج کا تو یہی کہوں گا شاہ صاحب بالے بھوڑی خطرناک ہو رہی ہو سکتا کل کا بھی سپل بھوکاس ہوئی ہے اپنے اردگرد کے لوگوں کی مدد کیجئے اپنے اردگرد کے لوگوں کا کریں خیال کریں کیونکہ سرکار سے کوئی امید نہ رکھیں ضرور اور ینگسٹرز کے لیے ایک بات زائد صاحب آپ بھی اپنے ایڈو شوز کرتے رہتے ہو دیکھ میں بس ایک جیسے کو پھوکس کریں اچھی صعبت اچھی صعبت اچھی صعبت اگزیکل اس کے پر ہم نے بہت بہت پاکز کرتے ہیں اس کے پر بھی ہمینے بہت پوگرام کلے جس کے پر میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں استعادی دو منہ اور بچے بجے ہوتے ہیں بچے بھوڑ کی ساتھ بہت کم ٹائم گزارتے ہیں دوستوں کے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں ممینہ مگو تقلقہ خطر بھی آئی تکلقہ اس کو بات کو بھی مانیٹر کریں کہ بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے دوستوں سے اس کے دوستوں سے ملے اور دیکھیں آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یہ تھے یہ اگر آپ آپ نے بالکل صحیح بات ہی گھڑکا کھا رہا ہے پان کھا رہا ہے اُلٹے چیدے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں تو وہ means they are wasting their time اور اگر لوگوں کو یہی پیدا چل جائے صرف پیسہ کمانا پیسہ نہیں ہے time بھی پیسہ ہے تو ہم کامیاب ترین لوگ ہیں پھر فوکس نہیں ہے نا اب وہ جب ڈالیں گے موں میں تبھی دماغ چلتا ہے بہت اچھے اچھے لوگ نے دیکھے ڈالیں گے آئی ٹی کی فیلد میں amazing لوگ ہیں لیکن وہ جو موں میں جاتا ہے تب دماغ چلتا ہے وہ ان کا دماغ کا مسئلہ ہے وہ میں اپنے بھی ایک ہزار کی بات کروں گا وہ ہر وقت چاہ پیتا ہے جب تو چاہ نہیں پینے جب تو مجھے کام نہیں ہونا جب تو مرے ایک چاہ کی چسکی نہیں لے مجھے کام نہیں ہونا وہ دماغ میں بٹھا کے رکھا ہے جب تک موں میں کچھ نہیں ہوگا وہ ایک بات بھی ایک بات ہویا ہے ایک بات بول کے میں اس کو اند کرتا ہوں بہت پرانی بات ہے جس کو ایک 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 آیا کرتا تھا اس پر بولا جاتا ہے man cigarette is in my hand i look like a man ٹھیک ہے رہا صاحب تو یہ وہی بات کرتا ہے بچ وہی ہے بچ وہی ہے اچھی صحبت اندیا ہے سلیمان رحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے لیے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں آپ اس منت کا سرمایہ ہیں اور میں اپنے نوجوانوں سے یوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں سے سیکھیں آپ کے پاس بیٹھنا ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی مانند ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یود کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ کا جو ٹائم ہے نا وہ بہت قیمتی ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے بہت مقصد استعمال ہونا چاہیے جب آپ بہت مقصد زندگی گزاریں گے اور بہت مقصد کام کریں گے تو یقینی لوگ آپ کو مدد تو یاد رکھیں گے زائر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورس کو آج کا شو پسند آیا وہ یقیناً آج کا شو ہمارا میوزک کی حوالے سے تھا ایک ایمرجنسی جو بارش ہوئی اس سے جو تباہ کاریاں ہوئیں آپ لوگوں کے ساتھ کڑے ہوئیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے غیب سے مدد فرمائے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ